اور عورتوں کو سیکھڑوں حج کا سواب ملتا ہے لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے سواب بھی ہے بھئی کون عورت ایسی ہوگی جو گھر میں جھاڑو نہیں لگاتی ہوگی سسرال میں جا کے کون عورت جھاڑو نہیں لگاتی ہے اب آپ دیکھیں اسلام نے کتنا مقام رکھا ہے عورت کا کہ وہی لڑکی اپنے گھر میں جھاڑو لگائے تو اس کو اس نیک کام کرنے کی وجہ سے صفائی کرنے کا تو سواب ملے گا لیکن اتنا بڑا اس کے لئے عجر و سواب نہیں ہے اگر کوئی عورت اپنے سسرال میں جھاڑو لگاتی ہے چاہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہ ہو یعنی شوہر کا جو گھر ہے اس گھر میں چاہے ایک کمرہ کیوں نہ ہو اگر اس ایک کمرے میں جھاڑو لگاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں ستر مرتبہ جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ کتنا ثواب ایک کمرے میں جھاڑو لگا رہی ہے عورت تو اللہ تعالیٰ سواب کیا دے رہا ہے ستر مرتبہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کے برابر اللہ سباب دے رہے یہ فضیلت کیوں ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ عورتوں کے اوپر ذمہ نہیں ہے لیکن وہ عدباً خلوص کے طور پر شوہر کی فرما برداری کے لئے شوہر کو راضی کرنے کے لئے وہ ایک کام کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا عجر دے رہے بچوں کو عورتیں دودھ پلا رہی ہیں اس پر بھی ان کو عجر و سباب ہے وہ گھر میں برطن مانج رہی ہیں برطن دو رہی ہیں اس پر بھی ان کو عجر و سباب ہے وہ کپڑے دو رہی ہیں اس پر بھی ان کو عجر و سباب ہے وہ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں اس پر بھی ان کو عجر و سباب ہے ہر کام میں گھر کے جتنے کام سسرال کے جو عورت کرتی ہے اس کے لئے سوا بھی سواب ہے بہت زیادہ سواب ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کام اس کے ذمہ نہیں ہے وہ محبتاً خلوص کے طور پر کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام پر ثواب عطا فرمائے گا لیکن عورتوں کو یہ چلچلات یہ سمجھ کے نہ کریں کہ وہ یہ ہمارے ذمہ ہیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مجبوری ہے اس کو یہ نہ سمجھے محبت سے اخلاص کے طور پر شہر کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے اس کام کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے کاموں پر بہت بڑا جور سواب عطا فرمائے گا اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے